پی ٹی آئی پر پابندی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو کیا کہا گیا؟ سحیل وڑائش نے اندر کی خبر دے دی ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی سحیل وڑائش کا کہنا تھا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کی قیادت کو اس فیصلے کے حوالے سے بتایا گیا ہے سحیل وڑائش نے کہا مجھے مسلم لیگ نون کے ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ جو مری میں میٹنگ ہو رہی تھی اس کے ایجنڈے پر پی ٹی آئی والی بات بلکل نہیں تھی اور نہ ہی ساری میٹنگ میں یہ بات ہوئی جبکہ اس میٹنگ کے ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی عطا تارر نے یہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات کی سحیل وڑائش کا یہ بھی کہنا تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے عاصف زرداری سے بھی بات ہوئی اور ظاہر ہے عطا تارر نے بھی یہ کنوے کیا اور شہباز شریف سے تو کم از کم انہوں نے کلیرنس لی لیکن میری رائے میں نواز شریف سے بھی اس کی ضرور کلیرنس لی گئی ہوگی لیکن اس پر کوئی وائڈ رینج مذاکرات نہیں ہوئے یوں سمجھے کہ یہ کہا گیا کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی سپورٹ کرنا ہوگی اور اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے پر پی بس پارٹی کو کوئی میجر شکایت ہوگی وہ صرف اس فیصلے کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں ان کو اس اقدام سے کوئی شکایت نہیں ہے